وہ کونسی وجوہات ہیں جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے علماء نے تین وجوہات لکھی جب بندہ حسین ہوتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے عموماً خوبصورت آدمی خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے اچھا خوبصورت نہیں ہے لیکن ہے بڑا باکمال سپیشل ایکسٹرا آرڈنری بندے کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے آپ نے سنتے بھی ہم چہرہ کالا کلوٹا مگر جناب اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے گلوکار ہوتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں فوٹبالر ہوتا ہے کرکٹر ہوتا ہے عجیب عجیب اس کے کمالات ہوتے ہیں لوگ اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں دکھنے میں اچھا نہیں ہے مگر کوئی کمال ہے اس کے اندر لوگوں سے وہ ہٹ کر ہے سپیشل ہے تو بندے کو محبت اس لئے ہوتی ہے کہ بڑا باکمال ہے اچھا باکمال بھی نہیں ہے خوبصورت بھی نہیں ہے ایک تیسری وجہ بھی ہوتی ہے محبت کی اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑا احسان کرنے والا ہے کیر کرنے والا ہے خیال کرنے والا ہے بندے کو اپنے ماں باپ سے کیوں محبت ہوتی ہے ساری زندگی ہمارا خیال رکھا ہماری مسئیبتیں ہماری مشکلیں انہوں نے آسان کی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو ان تینوں ایسپیکٹس میں ان تینوں وجوہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کیسی ہے اب پہلی بسال لیتے ہیں خوبصورت کی چلو جناب پوپ صورت سے ہی پیار کرنا ہے تو بتاؤ کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون آیا ہے اللہ اکبر ایسا حسین رب نے اپنے حبیب کو بنایا کہ لوگ دیکھتے تھے دیدار کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ایسا نورانی چہرہ پوچھو صحابہ اکرام سے جب دیدار کرتے تھے تو آقا پر سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہتا حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ ترانوں سے ذرا پوچھو کہتے ہیں ایک بار چاندنی رات تھی چودویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا میں اپنے کمرے سے نکلا میں نے دیکھا کہ چودویں رات کا چاند چمک رہا ہے بہت خوبصورت میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے میں چاند کو دیکھتا اپنے آقا کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا میں پھر چاند کو دیکھا پھر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہتے ہیں واللہی میرے آقا چودویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے ایسا حسین رب نے منایا اللہ اکبر حضرت حسان بن ثابت نے بھی دیکھا یہ وہ صحابی ہیں جو ناتے پڑا کرتے تھے اے نات خانوں تمہیں مبارک ہو اے محفلے کرنے والوں تمہیں مبارک ہو اے بیلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو یہ آج کل کے دور سے نہیں یہ میرے آقا کے دور سے جاری ہے حضرت حسان بن ثابت ناتے پڑتے آقا انہیں ممبر پر بٹھاتے اور حضرت حسان بن ثابت کے لئے دعائیں کیا کرتے سنو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں حضور آپ جیسا جمیل کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا اور سبحان اللہ آگے جا کر سنو حضرت حسان بن ثابت نے اگلی لائن میں کیا کہا کہ انکہ قد خلقت کما تشا حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے اور اگر اب آلہ حضرت لکھیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ارے یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا تو ایسے میرے آقا ہے ایسے حسین آقا ہے کہ صحابہ اکرام دیکھتے اور دیوانے ہو جاتے